ایک ساملیک ویڈرز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ ٹھیک ٹھاگ ہوں گے خیلیت سے ہوں گے ویڈرز آپ سے ایک پریشانی والی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کل میں سارا دن بہت ٹینشن میں رہی کیونکہ مائلو گم ہو گئی تھی پتہ نہیں کس طرح گیٹ کھلا کوئی آیا گیا تو یہ باہر نکل گئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور کوئی دن کے بارہ بجے کا ٹائم تھا بہت ٹینشن میں رہے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان رہے کل سارا دن میرا ٹینشن میں گزرا اس کی وجہ سے اور پیٹس بہت پیارے ہوتے ہیں آپ پیٹس پالیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان سے کتنا پیار اور کتنی محبت ہو جاتی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی اس کی وجہ سے میں اتنی ٹینشن میں رہوں گی میں نے اپنی کولونی میں ساتھ والوں کے گھروں میں سب سے پوچھا جا کے کہ ہماری بلی تو آپ کے گھر میں نہیں آئی سب نے مجھے نروسپا ہی کیا سب نے کہا کہ نہیں ہمارے گھر میں نہیں آئی اور ایک کولونی کا بچہ تھا ساتھی وہ کہتا ہے کہ گلی میں گھوم رہی تھی اور میں نے دیکھا تھا تو اس کے پیچھے کتہ دور رہا تھا اور میں اتنا ڈر گئی کہ پتہ نہیں اس کو کتے نے نہ کھا لیا ہو یا کوئی اس طرح ہنگ کی پریشانی والی بات نہ ہو گئی ہو میں تو شاید رات کو نیند بھی نہ آتی اس کی وجہ سے اب یہ چھت پہ لائی ہو میں اس کو تھوڑی سی دھوپ نکلی تھی لیکن اب پھر بادل آ گئے ہیں یہ دیکھیں تو میں اس کو چھت پہ لائی تھی تھوڑا سو دھوپ میں لیکن دھوپ نہ ہونے کے برابر ہے تو اس کے بعد سارا دن میں اٹینشن میں رہی بہت زیادہ تو اب دیکھیں یہ بارہ بجے گم ہوئی ہے اور رات کو دس بجے ہمارا گیٹ پہ بیل ہوئی اور ایک فیملی آئی تھی وہ بہت بھلے لوگ تھے ایک خاتون تھی اور ان کے ساتھ ان کے ہزبن تھے وہ شاید میری ادھر کوئی نیبر تھی میں ایکچولی یہ گھر میں نے اب لیے وہ ایک سال ہوا ہے تو میں زیادہ لوگوں کو نہیں جانتی تو وہ آئیں تو انہوں نے جو ہے نا اس کو مجھے دیا تو میں تو بس خوشی کے مارے میری پچیخ نکل گئی بہت خوش ہوئی میں اور ہم سارے لوگ پریشان تھے بچے بہت پریشان تھے تو وہ کہتی ہیں کہ یہ باہر گلی میں پھر رہی تھی اور سارے گیڑ بن تھے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کی ہے پھر میں اپنے گاؤں چلی گئی ایک شادی سے وہ آئیں تھی اپنے گاؤں چلی گئی اور گاؤں سے جب باپس آئی ہو تو مجھے میرے مالک مکان نے بتایا کہ یہ فلا لوگوں کی ہیئے کیٹ اور آپ جو ہے نا ان کو دیں آئیں پھر وہ مجھے دیکھ گئی آکے میں نے بہت شکریہ دار کیا ان کی بہربانی ہے کہ انہوں نے میری پریشانی کو دور کر دیا اور جب یہ آئی تو مجھے بہت سکون ہوا تو صبح میرے بھائی کے لیے بھی سرپرائز تھا وہ رات کو جلدی سو گیا تھا تھکا ہوا تھا تو جب صبح اٹھا تھا اس نے دیکھا کہ مائلو گھر واپس آ چکی ہے بہت خوش ہوا بہت زیادہ خوش ہوا اور سارے بچے بہت excited ہیں بہت خوش ہیں سب اب چھت پہ ہم آئے ہوئے ہیں یہ بارش ہوئی ہوئی ہے تو اس لئے چھت گیلی ہوئی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں آپ کس طرح خوش ہو کے پھر رہی ہے مائلو مائلو کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو اور لیٹل ہی رات جائی ہے جب آئی ہے نا تو یہ ہمیں دیکھے 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 بار بار دیکھی جائے اور اس کے آنکھوں میں ایسے لگ رہا تھا کہ آنسوں ہیں اور وہ جو خاتومن تھی وہ بھی بتا رہی تھی کہ سارا دن یہ میرے موہ کو دیکھتی رہی ہے یہ مجھے پہچانے کی گوشش کرتی رہی ہے دیکھیں تھوڑی تھوڑی دھوپ نکلتی ہے کسی وقت اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے ہوا بھی چل رہی ہے پیارے پیارے بادر لائے میں ہیں مائلو مٹی مٹی میں ہاتھ نہیں ڈالتے بیٹا اٹھ جو اٹھو مائلو 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 بس اس کی وجہ سے کل کا میرا پورا دن خراب ہوا میرا ویکنڈ خراب ہو گیا اس کی وجہ سے کیوں گوشش کر رہے ہو یہ دیکھیں نیل سمار دی ہے کیوں گوشش کر رہے ہو ہاں کیا ہوئے کیا ہوئے مائلو کیا ہوئے بیبی کیا ہوئے ادھر آجو میرے پاس آجو ادھر آجو مائلو کیا ہوئے آپ کو ہاں کیا ہوا ہے شونی بس یہ کھیلنے کے بھول میں یہ دیکھیں اب مزے کی دھوپ نکل آئی ہے جی تو بیورز اجازت چاہتی ہمیں آپ سے بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خوش رہیے آباد رہیے اللہ حافظ موسیقا موسیقا